بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ سب کو صحت اور شفاہ دے آمین تو میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کو بظاہر میرے دوسری ویڈیو سے آج کچھ مختلف لگے گی لیکن اس کا مقصد وہی ہے جو میری ہر ویڈیو کا ہوتا ہے یعنی آپ کی مدد اور آپ کا فائدہ ہوا کچھ دن پہلے میرے دانت میں شدید درد اور انفیکشن ہو گیا اور کافی روز انٹیوائیوٹکس کھانے کے باوجود بھی وہ درد جو تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر مجھے قرآن پاک کی اس عید کا علم ہوا اور اس کو جب میں نے پڑھا تو اس سے نہ صرف الحمدللہ الحمدللہ میرے دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو گیا بلکہ جو میرے دانت میں انفیکشن تھا تو وہ بھی بالکل ختم ہو گیا عید مبارکہ کی یہ حیران کن تأثیر دے کہ میں بہت متاثر ہوئی میرا دلشاہہ کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں کیونکہ جو دانت کا درد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے اور اسے پرداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے قرآن مجید کی صورت ملک کی عید نمبر 23 کی تلاوت کیجئے جب بھی آپ کے دانت میں درد ہو تو آپ اس عید کو ضرور پڑھئے آپ کو فوری اور حیران کو نتائج اس کے ملیں گے انشاءاللہ تو آپ پہلے اس عید کو سنیے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے پڑھنا کس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والعفئدہ قلیلم ما تشکرون ازاک اللہ تو آپ نے اس عید کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کو جہاں بھی درد ہو رہی ہے دانت میں یا دار میں وہاں پہ آپ نے اپنی انگلی کو تھوڑا سا دبا کے رکھنا ہے اور اس عید کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر تین دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سے دو دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کے دانت کا درد جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ شفاہ ملے گی بے شک قرآن میں شفاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں اللہ حافظ